بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب پر فضلتالہ حیرت سے ہوں گے مائی نیم اس دیر محبوب in today's lecture of computer science 10th class we are going to discuss about basic commands previous lecture میں ہم نے chapter number 2 start کیا ہے جس میں ہم نے variables اور constants ورہا پڑے جبکہ آج ہم basic commands پڑیں گے تو لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے چینل کو سبسکرائب کریں نیچے ایک red button آرہا ہوگا جس پہ subscribe لکھا ہوگا اس کو آپ subscribe کریں ساتھ bell icon کو press کریں تاکہ next آنے والے جو ویڈیوز ہیں جو next آنے والے lectures ہیں اور informative topics کے بارے میں جو information ہے اس چینل پہ جو upload ہوتی ہے وہ آپ کو ملتی رہے اس کا notification آپ کو ملتا رہے اور 10th class کی جو lecture series ہے اس میں جتنے بھی lectures ہیں ایک playlist میں ایک sequence میں ایک order میں first lecture سے آگے مزید onward last lecture تاکہ جتنے بھی lectures ہیں وہ یہاں پہ ایک playlist ہے 10th class کی computer science کی وہاں سے آپ کو مل جائیں گے ان کو attend کریں اور اس کے علاوہ یہاں پہ اوپر suggestion آ رہا ہے اس پہ click کریں آپ کو playlist مل جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو نورس چاہیئے 910 class کے نیچے نمبر چل رہا آپ اس پہ contact کر سکتے ہیں تو آج ہی اپنی تیاری شروع کریں بغیر time ضائع کیے تو چلتے ہیں آج کے lecture کی طرف basic commands اور basic statements میں کیا difference ہے یہ ہم نے جب chapter شروع کیا تھا تب ہم نے پڑھا تھا میں پھر بتا رہتا ہوں تھوڑا سا اس کا اس کو revise کر لیتے ہیں کہ commands کیا ہوتی ہیں basic language میں commands وہ instructions ہوتی ہیں جو ہم لکھتے ہیں direct mode کے اندر direct mode سے مراد ہم line number نہیں دیتے کیونکہ ہم نے ان کو اندھا سپورٹ رن کرنا ہوتا ہے اور جب ہم line number نہیں دیتے کسی command کے ساتھ تو وہ اندھا سپورٹ رن ہو جاتی ہے جب ہم command لکھتے ہیں وہ ہم یہاں پہ آج پڑھیں گے تو یاد رکھنا ہے commands کے ساتھ line number ہم محبومن نہیں دیا کرتے تو کچھ commands ہم آج پڑھیں گے جو کہ یہاں list لکھی ہے جن میں سب سے پہلے ہے auto command auto command important ہے bold way short question کے والے سے یہ آج چکی ہے کئی دفعہ ہی کہ auto command کیا ہوتی ہے auto command automatically generates line number program میں ہم نے پڑھا تھا program جو ہم لکھتے ہیں تو اس کو line number دیتے ہیں one two three four and so on پھر program لکھتے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو بار بار line number ہم ہودہ ہاتھ سے لکھیں یہ ایک بہت ہی لمبا procedure ہے کہ ہم بار بار لکھتے جائیں لکھتے جائیں تو اس کے لئے basic میں command ہے auto command کی جس کے ذریعے سے کیا ہوگا کہ automatically line number generate ہو جائے گا ایک increasing order میں جو بھی ہم نے اس کو order بتایا ہوگا جو ہم نے sequence بتایا وہ sequence میں generate ہوتا جائے گا جب ہم line لکھ کے enter کریں گے اگلا line number ہو دی لگ جائے گا پھر line لکھ کے enter کریں گے اگلا line number ہو دی آ رہے گا تو line number automatically generates ہوتے ہیں with the help of auto command اب اس کا syntax کیا ہے syntax یاد رکھنے آپ نے اور جب بھی یہ آپ نے command لکھنی ہے تو ان کے syntax لازمی لکھنے ہیں syntax لکھے ہوگا آپ کو number نہیں ملے گا تو definition link کے ساتھ ایک syntax لکھنا تاکہ آپ کو پورے دو marks ملے اس کے syntax کیا ہے ایک syntax تو اس کا یہ ہے ہم لکھیں auto line number coma increment اور دوسرا اس کا syntax ہے auto dot coma increment مطلب syntax سے مراد ہے لکھنے کا طریقہ کا ٹھیک ہے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم auto لکھیں آگے line number دیں اور اس کے بعد increment لگا دیں اور دوسرا طریقہ کا یہ auto لکھیں ایک period لگائیں مطلب dot لگائیں پھر coma لگائیں اور increment لگا دیں اب یہ increment کیا ہے line number کیا ہے اس سے کیا مراد ہے یہ دیکھتے ہیں جیسے میں نے لکھا auto one coma one اس کا مطلب ہے line number one اور increment کتنے کا کرنا ہے one کا increment سے مراد ہے ضافہ کرنا ٹھیک ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ automatically line number generate کرو لیکن شروع کہاں سے کرو one سے اور کتنے کا اضافہ کرتے جاؤ one کا ہی ضافہ کرتے جاؤ تو جس طرح یہ پروگرام لکھا one two three four automatically line number one سے generate ہو جائے گا اور one کا اضافہ ہوتا جائے گا one میں one پلس ہوگا تو میں two تو میں one پلس ہوگا three اس کے بعد four پھر five پھر six پھر seven تو ایک یہ طریقہ کار ہے لکھنے کا اگر میں یہ لکھ دیتا ہوں auto simple اور لکھ کے enter کر دیتا ہوں تو یہ command چال جائے کیونکہ command تو لکھنے کے بعد enter کر دیں چل جاتی ہے جب میں لکھ کے enter کروں گا command یہ چال جائے گی اور اس کا کیا کام ہے اب اس کا کام ہوتا ہے automatically line number generate کرنا لیکن نہ تو میں نے line number بتایا کہاں سے شروع کرنا ہے اور نہ ہی میں نے بتایا کہ increment کتنے کا کرنا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا وہ یہ کرے گا کہ automatically by default line number 10 سے start کرے گا اور 10 کا ہی increment کرتا جائے گا 10, 20 30 40 and so on اس طرح سے کرتا جائے گا ٹھیک ہے اب یہ door جو ہے اس کا کیا کام ہے تو اس کا یہ کام ہے کہ جو بھی ہم نے previous program کی line لکھی ہوگی اگر میں نے اس کو replace کرنا ہے کسی دوسری line سے کسی دوسرے line number سے تو پھر ہم اس کو لکھیں گے don't لگائیں گے جیسے میں نے program لکھا 40 پہ یہ program میں یہاں تک میں نے لکھا تو میں چاہتا ہوں کہ line number 40 ہے یہ replace ہو جائے کسی دوسری line سے number 40 رہے لیکن اب جو میں statement لکھ رہا ہوں وہ اس پہ آئے تو پھر میں لکھوں گا یہاں پہ auto dot coma اور increment that's what میں نے دف کا ہی increment کرنا جتنے کا hold ہے اگر آپ نے بڑھانا تو بڑھا سکتے ہیں میں نے لکھا 10 اب کیا ہوگا کہ یہاں پہ line number 40 ہی آ جائے گا اور یہاں پہ اب میں جو بھی line لکھوں گا جو بھی statement لکھوں گا program کی یہ والی بھی line number 40 تھی اور یہ بھی line number 40 ہے تو اب جو میں نے line لکھی ہے وہ consider ہوگی پرانی والی جو ہے وہ replace ہو جائے گی اسے پرانی والی جو بھی statement میں لکھی ہے line number 40 پہ وہ ہتم ہو جائے گی اور یہاں سے یہ والی آ جائے گی اور increment پھر اس کے بعد کتنے کا over 10 پھر آگے line number 50 آ جائے گا پھر line number 60 آ جائے گی اس طرح سے ہمارا program چلے گا یہ dot کا کام ہے اور ایک اس کا syntax ہے طریقہ کار ہے اگر میں لکھوں auto اس کے بعد لکھوں coma اس کے بعد لکھوں 50 تو میں نے کیا کیا increment تو بتایا لیکن line number نہیں بتایا کہاں سے شروع کرنا تو وہ کیا کرے گا جو last program میں جو میں نے last program لکھا تھا جو بھی program میرا last time end ہوا تھا اس میں جب auto command استعمال کی تھی اس میں auto command میں جو بھی last پہ line number end ہوا تھا اسی کے آگے سے شروع کرے گا اور increment وہ کرے گا جو میں نے بتایا فرض کرتے ہیں last program میں میں نے auto command use کی تھی auto 10 coma 5 تو وہ program چل رہا تھا 10 15 20 25 اس طرح سے 55 increment ہو رہا تھا یہاں پہ program end ہو گیا تھا تو اب اگلے program میں یہ لکھتا ہوں میں نے line number نہیں بتایا تو وہ کہاں سے شروع کرے گا یہاں پہ یہ end ہوئے 25 پہ تو 50 کا increment کرے گا 25 میں تو یہ 75 سے شروع ہوگی اور پھر اس کے بعد دوبارہ 50 کا increment ہوگا اور یہ اس طرح سے program اگلا چلنا شروع ہو جائے گا اگر ہم auto command لکھ رہے ہیں auto command میں لگائی ہوئی اور automatically line number generate ہو رہے ہیں اور program میرا end ہو گیا لیکن line number آتی جا رہی ہے میں نے program کو چلانا ہے ٹھیک ہے نا for example میں نے لکھا ایک program یہ line number 10 سے شروع کرو اور 5 کا increment کرو 25 اب یہ فنس کرتے ہیں program میرا end ہو گیا 3 لائنیں میں نے لکھ رہی گی اب جب میں enter کا button پریس کروں گا تو یہاں پہ line number 30 آجائے جبکہ میں نے program run کرنا ہے اور run کرنے کے لیے program چلانے کے لیے مجھے چاہیئے کہ line number نہیں آئے تو run command لکھوں گا تو program چلے گا یہ پڑھا تھا کہ پرگرام نہ ہو اس کے لیے shortcut ہوتی ہے control plus break یہ break کا button ہوتا ہے ہمارے keyboard پہ پاس کا button ہوتا ہے وہیں پہ ہوتا ہے break یا اس کے علاوہ control plus c control plus c یا control plus break کرنے سے جو بھی auto command میں موجود ہو جو بھی line number automatically generate ہو جائیں گے اور پھر آگے line number جنریٹ نہیں ہوگا پھر ہم اپنے program کو easily run کر سکیں گے اس کے علاوہ اگر کبھی ہمیں ایسا نظر آئے کبھی ایسے ہوتا ہے auto command use کرتے ہوئے automatically line number generate ہو رہے ہیں اگر سے یہاں آگیا 30 اور اس کے آگے ایک steric آجاتا steric جسے star کہتے ہیں اس نشان آجاتا ہے اس کا مطلب یہ بتا رہے کہ یہ line number ہے پہلے آپ نے program بنائے جو memory میں load ہو چکے ہے تو یہ line number جو ہے اس کے اندر بھی موجود ہے line number 30 اس سے پہلے آپ نے program بنائے تو load کیا ہوئے اپنے RAM میں memory میں اس کے اندر بھی line number 30 موجود ہے تو اس کو استعمال نہ کرو کیونکہ 30 اس میں بھی ہے تو static یہ بتار تو جب ایسا ہو تو فورا انٹر کا button press کر دو enter پھر next line پہ آجے گا اور آگے 35 کر دے گا اور یہ line بچ جائے گی اور line number 30 پہ جو سٹیٹمنٹ لکھیا وہ اسی پروگرم کرے گی اس میں کوئی بھی نئی سٹیٹمنٹ ایڈ نہیں ہوگی یہ ایک آٹو کمانڈ کا طریقہ کار لکھنے کا تو ہم لوگ عموم کیا کرتے ہیں آٹو لکھے enter کر دیتے ہیں آٹومیٹکلی 10 سے start کرتا 10 کا increment کرتا باقی چیزیں mcq کے والے سے یاد رکھ نہیں وہ پوچھ سکتا ہے کہ اگر یہ لکھا جائے تو پھر کھا سے شروع کرے گا line number ٹھیک ہے اگر آٹو لکھے چھوڑ دیں تو کتنے کا increment کرے گا کون سی line سے start کرے گا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے یاد رکھ ہے کیونکہ ان کے نام ملتے جوتے ہیں جو سی ایس ہے اس کی فل فارم بھی clear screen ہے clear screen تو پڑھتے پہلے clear command کے clear command کا کام ہے یاد رکھئے گا clear command کا یہ کام ہوتا ہے کہ جتنے بھی پروگرام کے اندر variables استعمال ہوئے اگر numeric variables ہیں ان کی zero کر دے چاہے ہم نے اس کو value 100 دی ہو 1000 دی ہو 100 دی دی ہو لیکن وہ اس کو کیا کر دے گا zero کر دے گا اور اگر string variable use or a program میں تو اس کی value کو null کر دے گا null سے مراد ہوتا ہے nothing کچھ بھی نہیں اس کو حال ہی کر دے گا جیسے کہ اگزیمپل دے تو میں ایک program لکھا a integer is equals to 5 اس کے بعد میں لکھا b string ویریبل لیا اور اس کو value دی میں لکھتے ہیں یا ویریبل کی ٹائپ والے ٹوپک میں تو یہ جب میں لکھا اس کے بعد میں لکھ دیا clear clear کا syntax ہوتا ہے simple ہم clear clear لکھنا ہوتا clear clear لکھ enter کر دینا تو بس ہو کچھ بھی نہیں تو اب clear لکھا ٹھیک ہے جب میں نے clear لکھا تو اب کیا ہوگا اس کی value 0 ہو جائے گی اور b string value ہو جائے گی اس میں یہ جو delete ہو جائے گا value none ہو جائے گی اور جب ہم clear لکھتے ایک اور بند ہو جاتی اس کے بعد ہمارے پاس next cls cls کی full form ہوتی ہے clear screen clear screen clear screen سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں نظر آرہا gw basic جو ہمارا translator ہے اس کی سکرین پہ جو کچھ نظر آرہی من کے don't بھی نظر آرہ اس کو بلکل clear کرنا سکرین بلکل wash کرنی سب کچھ وہاں سے ہتم ہو جائے black screen صرف سامنے آئے جیسے کہ سکرین نظر آرہی ہے یا کچھ commands لکھی ہی ہیں تو میں نیچے لکھ دیتا ہوں cls اس کا syntax یہ ہے کہ ہم لکھتے cls اور آگے ہے n n سے مراد کوئی number ہوگا وہ number کیا میں بھی بتاتا ہوں تو ایک cls لکھوں گا تو کیا ہوگا کہ سکرین پہ جو کچھ ہے وہ سب کچھ ہتم ہو جائے گا سکرین ہمارے بلکل اس طرح سے black screen میں نظر آرہی ہوگی اب یہ n کیا ہے n کی جگہ پہ یا تو 0 آسکتا ہے یا 1 آسکتا ہے 2 آسکتا ہے ان تینوں جو ہم نے blinds لکھ ہیں program لکھ ہے جو بھی لکھ سارا کچھ بھی چلا جائے گا اور اس کے ساتھ اگر graphics ہیں screen پہ وہ بھی چلے جائیں گے graphics کے عورتے یاد رکھ نا chapter number 6 میں پڑھیں گے بیسک لینگویج میں پروگرام کی مدد سے screen پہ کچھ shapes بھی بنا سکتے ہیں like triangle بنا سکتے ہیں rectangle بنا سکتے circle بنا سکتے ellipse بنا سکتے ہیں یہ کچھ shapes ہم پڑھیں گے تو اگر screen پہ shapes بھی بنائی ہوئی ہیں تو text بھی چلا جائے گا screen کے اوپر text بھی چلا جائے گا وہ بھی جائے delete ہو جائے اور لکھیں cls one تو اس سے صرف graphics delete ہوں گے اگر program لکھا یا کچھ text لکھا وہ نہیں جائے گا مطلب میں چاہتا ہوں screen سے graphics جو بنائے وہ چلے جائے لیکن جو text لکھا وہ ادھر ہی رہے تو جو بھی graphics ہیں وہ ہتم ہو گے جب text میرا لکھا screen پہ ہمارے graphics چلے جائیں گے بلکہ text ہمارا چلا جائے گا ٹھیک ہے تو text کو بھیجنے کے لیے ہم cls two لکھتے ہیں اور graphics کو delete کرنے کے لیے ہم cls one لکھتے ہیں اور دونوں کو delete کرنے کے لیے cls zero لکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری command ہے delete command delete command command کا کیا کام ہے delete command کا ہوتا ہے کہ ہمارا جو program ہے اس میں کچھ lines کو delete کرنا ہے یا ایک line کو delete کرنا ہے دو lines کو delete کرنا تین کو کرنا چار کو کرنا ہے تو لائن کو پروگرام کی lines کو delete کرنے کے لیے ہم delete command کا استعمال کرتے ہیں فرض کرتے ہیں میں نے program لکھا line number 10 line number 20 line number 30 line number 40 یہ program لکھا اب میرے ذہن میں ہے کہ line number 20 delete ہونے چاہیے یہاں پہ میں لکھا delete آگے لکھ دوں گا line number 20 تو ایک syntax تو یہ delete لکھ line number دے دو تو وہ line کو delete کر دے گا یا اگر میں چاہتا ہوں line number 20 سے line number 30 تک یہ دو lines delete ہو جائیں پھر میں لکھوں گا delete 20 dash 30 20 سے لے 30 تک lines delete ہو جائیں گے اگر اس کے ترمیان میں 10 line یں بھی ہیں وہ ساری کے سارے delete ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اگر میں یہ لکھوں delete 20 اور dash last line نہیں بتائے کہاں تک delete کرنا 20 dash کھ چھوڑ دی تو کیا ہوگا 20 سے لے کے end تک جتنے بھی program کی lines ہیں فیلہ 40 تک ہو جائیں گی اور اگر میں یہ لکھوں delete dash 30 تو اس کا کیا مطلب ہے starting line نہیں بتائے کہاں سے delete کرنا تو پہلی line سے delete کرنا شروع کرے گا اور 30 تک delete کر دے گا جب line 14 ہماری رہے گی باقی delete ہو جائیں گی تو یہ ہماری delete command کا کام ہے اور اگر ہمیں ساری کرنی تو delete لکھو 10 to 40 سارے program کی lines ہماری delete ہو جائے گی تو delete command کا کام ہے program کی lines کو delete کرنا نہیں یہ یاد رکھنا ہے بچے صرف confused رہتے ہیں اس میں delete command کی کرتے ہیں یا program کو ہی delete کر دیتے ہیں تو program کو delete کرنا ہو file delete کرنی ہو اس کے لئے ہم کل command کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی ہم آگے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے delete کا کام نہیں delete کا کام ہے program کی lines کو delete کرنا ایک line یا ایک سے وہ edit command edit command ایسی command ہے edit edit command کا یہ کام ہوتا ہے کہ جب ہم نے program میں ایک line لکھ لی پھر میرے ذہن میں نہیں یہاں پہ کچھ گلتی ہے میں اس کو change کرنا ہے تو program کی line میں جو کچھ لکھ ہے اس کو change کرنا ہے تو اس کے لئے edit command command کرتے ہیں for example میں نے لکھا line number 10 line number 20 line number 30 یہ میں لکھنے کے بعد مجھے لکھنے میں آیا کہ line number 20 میں لکھا اس کو change کرنا ہے تو میں لکھوں گا edit 20 لکھنے کے پاس line number دینا تو اس کا syntax کیا ہے اس کا syntax یہ ہے کہ edit لکھو لکھنے کے بعد line number دے دو جون line number 20 30 40 جو بھی آ کے سامنے آجی تو نیچے آجی line 20 اور line لکھیں آجی جو بھی لکھا ہو ہے اور یہاں پہ کرسر بلنک کر رہا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو change کر سکتے ہو edit کر سکتے ہو لکھو enter کا button پیس کرو اب یہ line number 20 ہے یہ آجائے گا اس کا دوسرا syntax یہ ہے کہ edit اور اس کے بعد لگا دیں period dot لگا دیں اس سے کیا ہوگا جو current line ہے current مطلب اب last recent line لکھئے اس کو اگر edit کرنا تو recent line پہنچ 30 ہے جیسے میں یہاں پہ لکھتا ہوں edit لگا گے میں لگا پی dot لگا تو recent line پہنچ 30 تو line number 30 آجائے گے اس کو change کرنا تو میں اس کو change کر سکتا تو یہ ہماری edit command کا کام ہے اس کے بعد delete چپٹر نمبر 7 اس میں command پڑی تھی directory جو directory command کا کام تھا وہ ہی کام ہے ہماری files command جو اس کا کام تھا وہ اس کا کام ہے مگر آپ کو یاد ہو تو پھر بھی میں بتا دیتا ہوں یعنی کیا کام ہے کہ اگر کسی directory میں files کو میں نے دیکھنا کتنی files پڑی مطلب list of files کو دیکھنے کے لیے list of files na specific directory list of files to display to display list of files کسی specific directory میں ایک خاص directory میں جس میں دینا جائے اور زیاد رکھئے directory کہتے folder کو directory کیا ہے folder window کی زبان میں ہم سے folder کہتے لیکن جب ہم command interface like doors ہے اس کی بات کر رہے ہوں جس میں command لکھتے اس میں folder نہیں کہا جاتا اس میں directory کہا جاتا ہے جب ہم نے کسی directory میں دیکھنا ہے files کون کون سی پڑی ہیں for example میرے پاس c drive ہے اس کے اندر ایک folder پڑھا ہے games کے نام سے میں چاہتا ہوں c drive جو games کا folder ہے یعنی directory ہے اس کے در میں files command کروں گا جی و بیس کے لکھنے کا طریقہ کاری ہے کہ لکھتے ہیں files لکھنے کے بعد آپ لگانا double quotation mark میں address دینا جیسے میں لکھتا c colon back slash لگانا c drive کے نام کے پاس درائیو درائیو دیکھی ہوئی ہے کمپیوٹر میں جو کہ ہماری hard disk کی partitions بنتی ہیں c drive d drive e f وغیرہ تو وہ لگاتے ہیں تو وہ اس کے colon لگانا ہوتے ہے اگر آپ کمپیوٹر میں بھی دیکھیں تو وہ پہ بھی دو ڈور لگیں گے اس کے چلے گی اور اس directory میں جو کس drive میں پڑی ہے اس میں جتنی بھی files ہیں ان کے نام نظر آ جائیں گے کہ یہ موجود ہیں اس کے اندر پڑی میں سکرین پہ نظر آ جائے گی اب اس کے اندر ایک اور بات یاد رکھنی ہے جو بری اہم ہے وائل کارڈ کی وائل کارڈ کی ہوتے ہیں وائل کارڈ سمجھنا برا ضروری ہے م سی کیو بھی ہے وائل کارڈ کے والے سے جب ہم نے کسی فولڈر میں کسی ڈریکٹری میں فائل کے لسٹ دیکھنی ہے اور میں نے کچھ فائل دیکھنی ہے ساری نہیں دیکھنی مطلب میں صرف وہ دیکھنا چاہتا ہوں جن فائل کا نام اے سے شروع ہو رہا ہے یا وہ دیکھنا چاہتا ہوں جن فائل کی extension mp3 ہے یا dot کا نام ہے my program اور اس کی extension dot bas اس کا مطلب ہے کہ یہ کون سی فائل ہے bas extension ہے اور bas extension کس کی ہوتی ہے basic program کے extension جو ہم program لکھ کے save کرتے ہیں یہ بھی ہم نے پڑا ہوا ٹھیک ہے تو wildcard اس کام کے لئے لگائے جاتے جب ہم نے کچھ specific files دیکھ نہیں ویسے جو بھی میں نے example دی files لکھ کے آگے directory کا نام بتا دو اس کا address دے دو وہ سب files کو دکھا دے گا لیکن جب میں نے کچھ specific files دیکھ نی ہے جن کا نام a سے شروع ہو رہا ہے یا جن کے extension mp3 ہے یا پھر جن کے last last پہ a z c c c کچھ بھی تو جب کوئی criteria specify کرنا ہوتا ہے تو اس کام کے لئے ہم wild cards استعمال کرتے ہیں اور wild cards دو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے star اور دوسرا ہوتا ہے question mark یہ دیان سے سمجھنے والا topic ہے wild cards اس میں ایک point miss ہو گیا تو آگے لسٹ نہیں دیکھ نہیں میں صرف ان files کو دیکھ نا چاہتا ہوں فائل کے نام چاہتا میں چاہتا مجھے پتہ لگے کہ میری جو گیمز والی directory ہے اس میں کتنی files ہیں جن کی extension جو ہے ڈوٹ ایک ڈی ایک ڈی ہے تو میں کیا کروں گا آگے لگاؤں گا ہوں جتنے مرضی کریکٹر ہوں اور question mark کا مطلب ہوتا ہے ایک سنگل کریکٹر ہو تو نام کی جگہ میں لگا دیا static file کا نام نہیں تا اچھا اب اگر میں دیکھ رہے کہ فائل کے نام کے شروع میں اے آتا ہو صرف بعد میں چاہے جو مرضی ہو extension بھی کو بھی لیکن وہ فائل نظر ہیں جن کے نام کی شروع میں اے آتا پہلا کریکٹر جو ہے وہ alphabet جو ہے وہ اے ہو تو پھر میں کیا لکھوں گا اس جگہ پھر چاہتا درمیان 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 مرضی کریکٹر جو ان سے مرضی ہوں اور extension بھی اور اگر وہ فائل جن کے نام شروع میں درمیان لیکن لیکن نظر نہیں آئی نہیں ٹھیک اب question mark example دیکھتے ہیں question mark کس لیے ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ فائل کے نام میں صرف تین characters ہو وہ فائل سے نظر آئیں جن کا نام تین characters پر مجتمیل ہے تو پھر میں اس کی جگہ پر لکھوں گا question mark question mark dot extension کو ہی بھی ہو لگا دیں گے اب وہ فائل سے نظر آئیں گی جن کا نام تین characters پر مجتمیل لیکن question mark کس کو indicate کرتا ایک character کو تین question mark لگا دیں اسی طرح سے ایک example دیکھتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ فائل کے نام کا دوسرا character ہے دوسرا وہ a ہونا چاہیے بعد پہلے کوئی ہو لیکن دوسرا a ہونا چاہیے question mark a static don't extension کوئی بھی static a سے پہلے ایک question mark لگا دیں اگر a سے پہلے بھی static لگا دوں اس کا فائل کے نام کے اندر تین پہ بھی a چاہیے کیونکہ پہلے بھی جتنے مرضی character ہوں بعد جتنے question mark a static don't static تو وہ files نظر آئیں گی جن کے نام کا دوسرا character a ہوگا پہلے question mark کا مطلب پہلے کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن a کی ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے wild cards کا کام ہوتا فائل command کے ساتھ ہم wild cards لگا کر بھی کام کر سکتے wild cards ہم لگائیں گے تو specific files نکل کے سامنے آئیں گی تو یہ important ہے wild cards آپ نے یاد رکھنے ہے اس کے بعد ہمارے پاس kill command kill command کا یہ کام ہوتا ہے کہ جب ہم نے کسی file کو delete کرنا ہے اپنے computer میں کسی directory میں یعنی folder میں کسی file کو delete کرنا ہے ایک file کو delete کرنا یا ایک سے زیادہ ہو کرنا ہے یاد رکھے گا file کو kill command کے ذریعے سے folder directory delete نہیں کرتے بلکہ files کو delete کرتے ہے جب ہم file کرنا یا ایک file delete کرنا ہے تب ہم kill command کا استعمال کرتے ہیں اس کا لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لکھتے ہیں kill لکھنے کے بعد double course میں اس file کا path دیتے ہیں پاتھ دیتے کہ وہ کہاں پر پڑی رہی ہے اور اس کے بعد اس name دیتے ہیں فائل کا name کیا ہے تو پھر وہ اس path میں جا کے اس نام کی file کو delete کر دیتا اس طرح path دینا جس طرح files command میں دیئے اگزمپل کرتے میں لکھتا ہوں kill double course c colon back slash games back slash abc dot exe اس کا کیا مطلب ہے کہ c drive میں games کے نام سے directory ہے اس کے طرح سے جس طرح ہم wild cards پڑے files command کے ساتھ ہم kill command میں بھی لگا سکتے جب ہم نے ایک سے زیادہ files delete کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں چاہتا ہوں games کے اندر وہ تمام files delete ہو جائیں جن extension x ہے تو میں کیا لکھوں گا اس کی جگہ پہ میں likھوں گا steric dot x z تو file کا نام کچھ extension x ہونی چاہیے وہ ساری فائل delete ہو جائیں گی ٹھیک ہے پھر اگر میں لکھتا ہوں c back slash abc kill back slash asteric dot x ہے اس میں x z جن files کی extension x ہے ان کو delete کرنا لیکن x extension والی files کے نام کے شروع میں a آتا ہو a جس کے file کے نام شروع میں extension بھی x ہوگی وہ والی ساری فائل دیلیٹ ہو جائیں گی اور اگر ہم نے کوئی ایسا path دے دیا جہاں پہ فائل پر ہی نہیں ہوئی فار اگر میں نے یہ لکھا تو games والی directory کے اندر کوئی files ہی نہیں تو ایک error message آتا path not found کے path نہیں ملا ٹھیک ہے اور اس نے لکھا ہو ہے kill command ہے ایک dangerous command ہے کیونکہ غلطی سے accidentally کوئی ایسی file delete کر سکتے ہیں جو delete کرنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ اس میں warning تو آتی نہیں ہے اگر warning آجائے جس طرح window میں warning آتی جب ہم کسی file delete کرتے تو ہم warning دیتا ہے ہم سے پوچھتا ہے are you sure you want to send it to the cycle bin مطلب ہم پوچھتا ہے تو warning آتی نہیں نام سے file directory میں موجود ہو گی تو accidentally lost ہو جائے جب میں ایسا کرنا نہیں تھا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک dangerous command ثابت ہو سکتی ہے کہ ہم accidentally lost کر سکتے ہیں list command list command کا یہ کام ہے جو program ہم load کیا ہے memory میں جو program ہم open کیا اور memory میں load ہو چکا ہے loading کا مطلب ہم بڑھ چکے ہیں کچھ lectures پہلے ٹھیک ہے تو load جو ہم program ہو ہے memory میں اس program کو میں دیکھنا ہے مطلب اس program کے اندر کون کون سی line ہے کیا میں لکھا ہو ہے اس کے list دیکھنی ہے مکمل program کو دیکھنا ہے یا partially دیکھنا ہے تو جب ہم نے program کو دیکھنا ہے جو memory میں load ہو چکے screen پہ بھی نظر نہیں آرہا اس کے لئے پھر list command کا استعمال کرتے ہیں اور اس کا syntax ہوتا ہے مطلب اس کا لکھنے کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم لکھتے ہیں list list لکھنے کے بعد line number دیتے line number dash پھر line number مطلب اس line number سے لے کے اس line number تک مجھے دکھاؤ اگر تو program ہمارا memory میں loaded ہے ٹھیک ہے مطلب ابھی میں نے بنائے تا run کیا تھا لیکن screen سے چلا گیا تو میں اسے دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ screen پر مجھے نظر لگ جاتا کہ یہ file ہے اس کو open کرنا ہے program کی جو file ہوگی اور اس line سے لے تک program کو دکھاؤ جیسے میں لکھتا ہوں line number one two three four five یہ مارا program ہے پانچ lines کا تو میں لکھوں گا list two dash four two سے four تک two ڈیش four تو two سے four مجھے نظر آجائے گا تین line سکرین پہ display ہو جائیں گی اگر میں یہ لکھتا ہوں list one dash تو اس کا مطلب ہے پہلی line سے لے last دیکھیں last میں پوائنٹ بتائی نہیں کہاں تک file کو پروگرم کی کہاں تک line نظر آنی چاہیے سکرین پہ display ہو نہیں چاہیے تو starting line تو بتا دی میں last ending line نہیں بتائی تو کیا کرے گا one سے لے end تک جتنا بھی program ہے مطلب last تک line 5 تک مجھے سارا دکھائے گا اور میں لکھتا ہوں list dash 4 اس کا مطلب اب میں starting line نہیں بتائی کہاں سے شروع کریں تو پہلے پہلے جتنا مطلب program کی شروع سے لے 4 تک دکھائے گا 1 2 3 اور 4 تک اس طرح سے دکھائے گا اگر میں مکمل program دیکھنا ہے تو simply list click enter کر دو جب ہم list click enter کر دیں گے تو پورا program مجھے نظر آ جائے گا جو بھی بنا ہوا ہے ہمارے پاس memory میں loaded پورا program ہمیں نظر آ جائے گا یا اگر memory میں loaded نہیں ہے list لکھیں گے اور اس کے بعد coma لگا کے file کا name لگانا ہے کیونکہ coma لگانے سے پتا لگا کہ اس سے پہلے جو line number دے رہے تھے syntax کے مطابق نہیں دے رہے اس کا مطلب ہے مکمل program دیکھنا چاہتے ہیں جیسے یہاں پہ line number نہیں بتایا تھا مکمل program دیکھنا چاہ رہا ہوں file کا nam بتائیں کہ hardest file پڑی ہے سامنے علاقے جو lines ہیں program ساری میں نے دیکھ دیکھ نہیں تو یہ list command کا آمن ٹھیک ہے اگر آپ کوئی question ہے تو آپ پوچھ سکتے ملتے next lecture میں اللہ حافظ